دوستو بھائیو آج میں آپ کو پاکستان کے تخبی کے تخبی کے علاقہ کے اثار کدیمہ کے بارے میں معلومات دینا چلی بھی مردان سے تقریب بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ابھی میں دوستو بھائیو تخبی کے اثار کدیمہ کے بالکل سامنے کھڑا ہوں وہاں پہ آپ دیکھ ساتے دوستو بھائیو یہاں پہ اثار کدیمہ کے بارے میں مکمل تحریخ دیکھنی ہے جو میں آپ کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلومات ہو سکے تغبی کی مکمل تاریخ بدمت کے محسور کن اصا تغبی پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقعہ ہونے پر ایک خیالی اور دماغی فضاء کا احساس دلاتے ہیں ارد گرد کے زرخیز نشیبی میدانوں اور دل فری مناظر کو دیکھ کر ایک عجیب تمانیت محسوس ہوتی ہے اتنی بلندی اور گوشہ تنہائی کے رومانی ماہول میں ایسی عظیم اور شان خنگا کی تعمیر پر اس کے موجودوں کی اپنے مذہب سے گہری لگن اور فن تعمیر میں مہارت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ اثار قدیمہ اٹھانوے ایکٹرز ریک بیک پر پھیلے ہوئے ہیں اور سطح سمندر سے تقریباً اس کی بلندی سولہ سو فٹ ہے جبکہ مرکزی خنگا پارکنگ سے دو سو پندرہ فٹ بلندی پر واقعہ ہے کھنڈرات کو پہاڑ کی کانکنی سے پیدا ہونے والے نقصانات کے صدہ باب ممکن ممکنہ تجاوزات کی روک تھام اور قدرتی ماہول کو یقینی بنانے کے لیے تمام پہاڑی سلسلہ کو اثار قدیمہ کا مخصوص علاقہ قرار دے دیا گیا ہے ان کے ان کھنڈرات کا پہلی دفعہ ذکر ونجید سنگ کی حکومت کے فرانسیسی اپیسر جرنل کوٹ نے اٹھارہ سو چھتیس میں کیا اٹھارہ سو انتر سے اٹھارہ سو بہتر تک بتوں کی تلاش کے سسلے میں غیر منظب طریقے سے کھدائی کی گئی جبکہ اثار قدیمہ کے پہلے ڈریکٹر جرنل ڈاکٹر سر الیکزینڈر گنگم انہیں ان کے انڈرات کا اٹھارہ سو تریتر میں دورہ کیا پہلی بقائلہ کھدائی ڈاکٹر ڈی بی ہر گریوس نے اس سلسلے کو انیس سو دس سے دوہزار انیس سو دس سے انیس سو تیرہ تک جاری رکھا نوے سال کے عرصہ بہید کے بعد پاکستانی ماہرینی اثار قدیمہ کے اثار قدیمہ نے دوہزار تین تا دوہزار پانک دورہ کھدائی کھدائی کی اور کھدائیوں سے برامت ہونے والے نواززرات دنیا کے مختلف مشہور اجائبگروں کی زینت بنے ہوئے ہیں جبکہ پیشاری میوزم کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس میں موجود نواززرات منفرد حصیت کے حامل اور کافی مقدار میں ہیں تخت بائی کے کھندرات دن امارات پر مشتہم ہیں ان میں بڑا سٹوپات چھوٹے سٹوپے سٹوپوں کے گرد بطخ رکھنے کے کمرے خنکہ مراقبہ کے لیے تاریخ تیخانہ دیوان دیوان عام تو عام گاہ بہتچی خانہ رائبوں کی رائش گائیں ڈھکی ہوئی گزر گائیں اور کئی منزلہ رائشی اور غیر رائشی امارتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں دوستو بھائی ان امارتوں کی طرح تعمیر کے مطالبہ سے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھندرات پہلی صدی قبل مسیح سے ساتھویں صدی ایسی کے زمانہ سے تعلق لگتے ہیں ان کھندرات کو تاریخی مذہبی اور نمائیہ فنطانی کی بدولت انیس سو سولہ میں سرکاری تحویل میں لے کر محفوظ اثار قدیمہ کرا دیا گیا جبکہ انیس سو اسی میں یونیسکو نے اس کو عالمی ورثہ میں شامل کر لیا میک میں اثار قدیمہ اور کھندرات کی مناصر دیکھ بال اور ترقی کے لیے کوشاں ہے حکومت خیبر پختونقہ ان کھندرات کی ضروری مرمت اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں دوستو بھائیو آپ یہ اثار قدیمہ تخت بھائی کے انبوری مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوپاز مختلف زنگے پڑھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بلاک سے بنے ہوئے ہیں جن میں بوت وغیرہ رکھتے تھے اس کے لیے مختلف مقامات جگہ بنائی ہوئی ہیں یہ آپ اوپر والا فلور کی طرف ہم آئے ہوئے ہیں اس وقت یہ اسی منظر اس کے علاوہ یہ دیوارے چونکہ بہت پرانی ہو چکی ہیں اثار قدیمہ ہیں اس کی ان کو سپورٹ دیا گیا ہے تاکہ گھر نہ سکیں ان کے مضبوطی کے یہ یہ اقدام اٹھایا گیا ہے دوستو بھائیو ان نظاروں کے یہ لوگ دودھ دراز سے آتے ہیں یہ نایاب اثار قدیمہ ہے بہت ہی کافی رگبے پہ پھیلا ہوا ہے اس کے اندرونی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ مختلف جگہوں پہ یہ بوت وغیرہ لگتے تھے یہ یہ چھوٹے چھوٹے رومز ہیں یہ سیڑیاں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر ساتھی سٹوپاز ہیں اس میں کچھ بڑے سٹوپاز بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں چھوٹے کافی تعداد میں ہیں اور بڑے جو ہیں لیمیٹڈ ہیں وہ یہاں پہ ادایات دی گئی ہیں کہ اس ٹوپاز کے اوپر نہ کھڑے ہوں مستی ہے کہ اس کے چونکہ یہ بہت پرانے ہیں اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس سے احتیاطا یہ اکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس ٹوپاز کے اوپر کھڑے نہ ہوں ان کے اوپر اس عمارت کے اوپر نہ چڑھیں صرف اس کو آپ دلچسپی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لا سکتے ہیں اپنی تاریخ دیکھنے کے لیے یہ پاکستان میں کسی زمانے میں اس طرح کی آبادی ہوا کرتی تھی اور لوگوں نے اس کے حفاظت کی یہ یہاں کے ایک ریبر تھے یہ دوستو بھائی آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دھرکس بہت ہی پیارا نظارہ ہے یہ انیس سو ٹوٹنی نائن یا لکھا ہوا ہے نائنٹین ٹوٹنائن اس میں شاید کچھ محرمت کی گئی یہ چیرز وغیرہ پڑھے ہی ہی ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے دوستو بھائی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں کسی قسم کی کینٹین وغیرہ نہیں ہے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے اگر کوئی شگر کا مریض ہے یا کسی کسی کو مسئلہ ہے تو اپنے ساتھ خوراک وغیرہ نیچے مارکیٹ سے لے کر آ سکتے ہیں اس لیے باہر ایسی قسم کسی قسم کو یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے یا یہاں کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اس لیے بعد ٹاپ والی پوزیشن ہیں وہاں میں آپ انشاءاللہ لے کر جاؤں گا یہ آپ مختلف رومز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ کے ریائش کے لیے بند بس کیے جاتے تھے مختلف رومز ہیں جہاں پہ یہ اسٹیک کیا جاتا تھا یہ اس کی بلائی منزل ہے جو کہ بہت یہ پہاڑوں کے پہاڑوں کا نظارہ بھی اس دیکھ سکتے ہیں اسے کے پہاڑوں کے بلکل اوپر یہ بنائی گئی ہے تو اس لیے اس کے چاروں طرف پہاڑوں اونچے اونچے یہ سپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ دیوار بہت پرانی ہے تو گرنے کا خطر ہے اس لیے یہاں پہ سپورٹ لگایا گیا ہے تاکہ نہ گر سکے ارتیاطی تعداد بھی ہی اختیار کی گئی ہیں اثار قدیمہ کی طرف سے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ سکتا ہے کہ اس زمانے کے انجینئرز نے کافی محنت سے یہ کام کیا تھا اتنے بڑے رقبے کو کنٹرول کیا تھا یہ آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نیچے لڑکے کھڑے ہیں یہ اس کے علاوہ یہ نیچے تیخانہ وغیرہ ہے یہاں پہ لوگ عبادت وغیرہ بھی کہا سکتے تھے نیچے آہ سکرٹ رونز ہیں یہ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ تھری تھری سٹوکا کوٹ ہے یہ یہاں پہ لگایا گیا ہے تھری سٹوکا کوٹ آج کل یہاں پہ کچھ بیڈ وغیرہ رکھے گئے ہیں یہاں کے سیکورٹی والے شاید یہاں سٹیک کرتے ہیں یہ یہ پک دیکھیں یہاں پک میں نے ایک نکالی یہ اوپر سیڑھیں گئی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی قسم کی ہے انجینئر کی فنکاری انجینئر کے ہنر کو داد دیے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے بہت ہی عالی قسم کا کام اس میں کیا گیا ہے یہ ایک بچہ سٹوپا سے پہ کھڑا ہے یہاں پہ بھی کچھ رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو تھاوزنڈ شیل ایٹ لکھا گیا ہے مختلف پسروں پہ مختلف مقامات پہ اس طرح کی یہ سٹوپا ہے سٹوپا کے اوپر لکھا گیا ہے یہ سائٹ پہ ڈیٹ لکھی گئی ہے کہ اس میں شاید کچھ مرمت کی گئی ہو یہ پورا بیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اثار قدیمہ تخربائی کا بہت ہی عالی قسم کا نظارہ ہے یہاں کا موسمیات قدر بہتر ہے تھنڈی ہواج محسوس ہوتی ہے یہ مکمل بیو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو بھائیو یہ منظر آپ دیکھیں دل کو اچھا لگتا ہے یہ دوست بھی مہردان کے ہی آئے ہیں یہاں پہ کافی تعداد میں لوگ یہاں وزٹ کے لیے آئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو دوستو بھائیو آپ کو بھی پورے پاکستان سے پوری ورلڈ سے دعوت دی جاتی ہے اگر پاکستان کے پی کے آئیں تو تخت بھائی کے اثار قدیمہ کو دیکھنا نہ بھولیں یہ ہسٹری ہے وہ کو میں ہمیشہ یاد کی جاتی ہیں جو اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولتی وہی عظیم قوم ہوتی ہیں اس تاریخ کو یاد رکھیں یہ ہماری ثقافت ہے ثقافت کو بھولنا ہے بلکل نہیں چاہیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لوگ رسٹ وغیرہ کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں بھی یہاں کے بیٹھ جاتے تھے اکثر فیصلے وغیرہ یہی بھی کیا جاتے تھے یہ سیڈیہ نیچے گئی ہوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ بچے وغیرہ بڑے محضوظ ہو رہے ہیں یہاں کے یہ مختلف قسم کے رومز اور بوتوں کے رکھنے کے لیے پلیسز ہیں بہت خوبصور منظر پیش کر رہا ہے دوستو بھائیو آپ کو چاہیے کہ یہاں دوستو کو بھی ساتھ لے کر آئیں دوستو بھائیو یہاں اوپر سے عبادی کو دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے عبادی کئی نظارہ کیسا پیش ہو رہا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کے ویو یہاں سے نظر آ رہا ہے نیچے عبادی کا یہ تقریبہ سولہ سو فٹ کی بلندی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کچھ ڈیٹیل دوستو بھائیو میں نے تقریباً آپ کو دے دی یہاں کی دوستو بھائیو آپ کو اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں دوستو میں شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو بھائیو آپ کی بہت بہت مہربانی ہے آپ نے میری یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھی دوستو بھائیو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دائے بھائیں سب تا خیال رکھیں اور اس کے علاوہ دوستو بھائیو پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے